روزانہ بارہ سنتیں ادا کرنے پر جنت میں گھر ملنے کی خوشخبری ہے سوال یہ تھا کہ کیا ہر دن کے بدلے الگ الگ گھر ملے گا یا تمام عمر پڑھے گا تو بدلے میں صرف ایک گھر ملے گا اللہ اکبر ایک طرف ہم اللہ رب العدد کی وسیر رحمت کا ذکر کرتے ہیں اس کے فضل و کرم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے فضل و کرم اور اس کی وسیر رحمت کو دیکھیں تو پھر تو یہی بات سمجھاتی ہے کہ جس نے ایک دن میں بارہ رکھتے ہیں نفل پڑھ لیے سنتے پڑھ لیے اس کو ملنا چاہیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرمان ہیں کہ من صلی اللہ اسنا تی عشر رکا فی یوم و لیلہ بناللہ ازا وجل لہو بیتن فی الجنہ کہ جو بندہ دن اور رات میں بارہ رکات اس کو آپ سنت کہہ لیں اس کو آپ نفل کہہ لیں بارہ رکات پڑھ لے تو اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے گا تو پھر علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا پیکج ہے بھئی جتنی زندگی ہے رضانہ ایک ایک مالے بناتے جاؤ تو اللہ دے گا دوسری وضاحت جو بھائی نے پوچھی ہے تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی ہے آپ نے فرمایا تو اس فرمانِ عالی میں یہ وضاحت آگئی ہے کہ ہر روز جو بارہ رکھتے پڑھے گا وہ گونسی ہیں دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد اور دو عشاء کی منافت تو یہ بارہ رکھتے جو ہر روز پڑھتا ہے اس کا گار اللہ جنت میں بنا دیتے ہیں اور ایک اور فرمان میں مزید وضاحت آگئی فرمایا من صابر علیہ اسنتی اشر رکا بن اللہ لہو بہنج بیتن فیلچنہ کہ جو بندہ ان بارہ رکھتوں کی حفاظت کرے ان پر ہمیشہ کی اختیار کرے مسلسل پڑھتا رہے تو اس کو اللہ جنت میں گھر دے گا تو بارہل ہمیں تو دونوں فرمان ہی عزیز ہیں جان سے زیادہ عزیز ہیں تو ہمیں اللہ کی وسیع رحمت سے یہ امید بھی رکھنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ روزانہ ہی پڑے تو روزانہ ہی ایک ملتا ہے یا زندگی بار کے بعد جنت میں ایک مل گیا تو ایک بھی کافی ہے اور بڑی صاحب وہ بات ہے نا وہ گار کونسا ڈائیمر لے کا ہونا ہے جی جی بالکل محل ہے اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے کرو گے میں ویسا دوں گا تو گمان اچھا رکھے تو وہ جو چھوٹے سو چھوٹا گار ہے جنت میں وہ کتنا ہوگا یہ باپ بتائیں گے بہتر یہ مجھے اس کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے تو وہاں مرلو میں نہیں ہے ایک محل جو جنتی کو ملے گا وہ موٹی کا بنا ہوا ڈائیمرٹ کا بنا ہوا آپ نے فرمایا اس کی چڑائی اور اس کے کونے ساٹھ سال میل کے ہوں گے ساٹھ میل یعنی نائنٹی کلومیٹر تقریبا یا سو کلومیٹر تو وہاں گھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے تو اگر ایک گھر بھی جنت میں ملے گیا تو الحمدللہ اور اگر وہ اپنے فضل و کرم سے ہر روز بارہ رکھتے پڑھنے پر ہر روز عطا فرماتا ہے یہ اس کی میر بانی پھر تو وہ آپ کہتے ہیں موجہ لگ گئے ہیں پھر تو یہ ٹھیک